السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے انشاءاللہ آج ہم پڑھتے ہیں تختی نمبر چوبیس کا ادغام ماں غنہ پینوین یا نون ساکن کے بعد گروف یرملون میں سے یا واؤ میم نون یعنی اگر دوسرے کلمے میں آئیں تو گنہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے اس کو ادغام ناقص بھی کہتے ہیں حروف یرملون جو تھا ہم نے اوپر پڑھاتا کہ راہ اور لام کی صورت میں ہم اس کو بغیر گننے کے پڑھیں گے لیکن جب ہم لام اور راہ دونوں کو نکال دیں گے صرف یا واؤ میم نون جب یہ دوسرے کلمے میں آئیں تو گنہ کے ساتھ پڑھیں گے جسی ادغامیہ ساتھ پڑھیں گے ان یقتا ان یقتا من یعمل من یومی من یقول ان یقتا اب ہم بتاتے ہیں کہ ادغام واؤ یا میں ہم نے کہا کر نون ساکھن کے بعد روف یومن میں سے یہاں پر یا آ رہا ہے جس کی وجہ سے ہم نے حمزہ کو ڈالیک یا میں ملا ہے ان یقتا اس طریقے سے ادغام واؤ یعنی کی اب ہم ہم نے بتایا تھا کہ تنوین یا نون ساکھن کے بعد روف یومن میں سے یعنی روف یومن دوسرے کلمے میں آ رہے ہیں الہم ایک الگ کلمہ ہے اور واحداً اور ایک الگ کلمہ ہے جو روف یومن میں سے واؤ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے تو کس طریقے سے پڑھیں گے الہاں واحداً الہاں واحداً رحیم ودود دو پیش کی تنبین کو ڈائریکٹ ہم واؤ میں ملا رہے ہیں تو ادغام یومن میں سے واؤ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے تو رحیم ودود ان حبت من ورائهم جنات واؤیون من وعیدہ ادغام یومن میں ان کو ڈائریکٹ میم میں ملائیں گے رسول من اللہ رسول من اللہ صراط مستقیم ہم یہاں پر حملہ بتایا تھا کہ دو زبر کے ساتھ اگر آپ کا علف آتا ہے تو وہاں پر صرف ایک علف کے ساتھ وقف کرنے کی صورت میں ایک علف کے ساتھ زبر پڑھا جائے گا مستقیم ام خیر من میم مستقیم ادغام نون جب نون ساکھن گے بعد حروف عامل میں سے نون دوسرے کل میں میں تو کس طریقے سے پڑھیں گی من نبی نورا نهدید من نعمت لمن نريد فمن نكث من ناصی موسیقی